بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ جی آپ حریت سے ہوں گے اور آپ مسلسل ہمارے ساتھ انٹچ ہیں فیڈکس کے سبجیکٹ کے لیے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل اس لیکچرز کو سٹڈی کر رہے ہیں سٹوڈنٹ آج کا ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ بہت سیمپل ہے وہ ہے الیکٹریکل پاور الیکٹریکل پاور کیا ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک سرکٹ بناتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ کے پاس ایک ریزسٹر ہے جو کہ پاور ڈسیپیشن کا سورس ہے اس کے ساتھ آپ نے سیریز میں ایک پروٹینشل اپلائے کیا ہوگا ہے یہ اس کا ای ٹرمینل ہے یہ اس کا بی ٹرمینل ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ چارجز اس ای ٹرمینل سے موف کرتے ہوئے اس ریزسٹر آر میں سے گزرتے ہیں اور گزرنے کے بعد وہ بی پر آتی ہیں اور جب وہ یہ سائیکل مکمل کرتے ہیں تو وہ اپنی ساری کی ساری انرجی جوتی ہے وہ ڈسیپیٹ کر چکی ہوتی ہے اب آپ کی بیٹری ان چارجز کو کتنی انرجی پروائیڈ کرتی ہے یا بیٹری کتنا بھر کرتی ہے وہ آجاتا ہے ڈیلٹا بی انٹو کیو یہ آپ کی بیٹری نے کیا کیا ہے جب بیٹری کیا ہوگا ہے اب بیٹری جتنا بھر کرے گی وہ بیسیکلی ان چارجز کو اس ریزسٹر میں سے موف کروانے کے لیے ہوگا تو اگر ہم بات پاور بھی کرتے ہیں تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں بیٹری جتنا بھی کرتی ہیں بیٹری جتنا بھی کرتی ہے ریزیسٹر ان آئی یونٹ ٹائم تو آپ کی بیٹری کسی یونٹ ٹائم میں اس چارج کو موو کرواننے کے لیے جو ورک کرے گی اسے ہم کہتے ہیں الیکٹریکل پاور اچھا نہیں پاور اید ایکوار ٹو دا ورک ٹان پار یونٹ ٹائم ورک آپ کی پاس کس کے برابرہ ہے ڈیلٹا ب انٹو کیو اوور ڈیلٹا ٹ چھیک ہو گیا جی یہ بات آپ کے پاس آ جاتی ہے ایک چیز یاد رکھیں ہمارے پاس چون پوٹینچل ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوگا مطلب پوٹینچل میں چینج نہیں ہوگا جسے آپ یوں سمجھنے فور سٹیڈی کرنٹ سٹیڈی کرنٹ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کانسٹنٹ پوٹینچل اپلائے کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا v into q over t اچھا جی سٹیڈنٹ آپ کو ڈیفینیشن پتا ہے اگر آپ کے پاس ڈیلٹا ٹائم ہے تو flow of charges through unit time will be equal to the current اس کی ویلیو آپ لکھیں تو v آئی آ جائے گا this is a basic equation power supplied battery ڈیفینیشن کے لیے ہم دو فارمولاز انٹرڈیس کرو آ جیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جی power یہاں پاور فائنڈ کی ہے اور وہ پاور فائنڈ کی ہے i square r کی ٹام یہاں resistor کا factor آنے سے مراد کیا ہے اب resistor میں power dissipate ہوئی ہے اور ساتھ current آپ کے پاس آ جائے گا اچھا جی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں v is equal to i r اور i is equal to v is over r بچے اس میں اب آپ نے put کرنا ہے i کی جگہ پر value تو وہ آ جائے گا v i over r oh sorry i کی value put کی ہے تو v over r آ گیا v is equal to r student اس فارمولے میں بھی آپ کے پاس کیا آ جائے گا resistor کا factor introduce کروا دیا ہے ہم ان دو فارمولہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی resistor میں کتنی power dissipate ہوئی ہے اب یہاں supplied power کی بات نہیں کریں گے ہاں آپ جب next article پڑے گے نا electromotive force اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو battery ہوتی ہے وہ مکمل powers نہیں دے رہی ہوتی بلکہ ان کی اپنی internal resistance ہوتی ہے جو power dissipate کرتی ہے تو یہاں بر آپ کی جو power ہوگی وہ تھوڑی سی change ہو چکی ہو ہے تو sorry value change this is power dissipation through the resistor تو student یہ بہت چھوٹا article ہے جو کہ definition ہے power سے related hopes ہو کہ آپ نے اس کو سمجھ کے note کر لیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ